اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں ایک دفعہ پھر آزر ہوا ہوں آج کی ویڈیو سائیکل سے متعلق ہے سائیکل معیشت کی دشمن کیسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے سربراہ نے معاشی ماہرین کو اس وقت سوچ میں ڈال دیا جب اس نے کہا کہ سائیکل ملکی معیشت کے لیے تباہی کا باعث ہے سب ماہرین نے حیران ہو کر پوچھا ماہرین میں سے سی او نے کہا کہ اس لیے کہ سائیکل چلانے والا کار نہیں خریدتا وہ کار خریدنے کے لیے کرز بھی نہیں لیتا انشورنس بھی نہیں کرواتا پٹرول بھی نہیں خریدتا اپنی گاڑی سروس اور مرمت کے لیے نہیں بھیجتا کار پارکنگ کی فیز ادا نہیں کرتا وہ ٹول پلازو پر ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا سائیکل چلانے کی وجہ سے وہ صحت مند رہتا ہے اور موٹا بھی نہیں ہوتا صحت مند رہنے کے باعث وہ دعائیں نہیں خریدتا اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا حتیٰ کہ ملک کی جی ڈی پی میں کچھ بھی شامل نہیں کرتا اس کے برعکس ایک ہر نیا فاس فوڈ آوٹلیٹ اپنے ملازمین کے لیے کم از کم تیس طرح کے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرتا ہے جن میں ڈاکٹر، امراضِ قلب کے ماہر، ماہدِ میدہ و جگر، ماہرِ ناک کانگلہ، امراض، دندان ساز، کینسر سپیشلسٹ، حکیم اور میڈیکل سٹور، ملکان وغیرہ شامل ہیں چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ سائیکل معیشت کی دشمنہ اور مضبوط معیشت کے لیے صحت مند افراد سخت نقصان دے ہیں پیدل چلنے والے تو معیشت کے لیے اور بھی خطرناک ہیں کیونکہ وہ سائیکل بھی نہیں خریدتے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ